بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بات ہوگی جو ہے ایموشنل انٹیلیجنٹ کہ کیسے ہم جو ہے وہ اپنے ایموشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے ہم جو اپنی ایموشنز کو منیج کر سکتے ہیں انسان چوبیس ایموشن سے مل کے بنا ہوا ہے جس میں دکھ ہے درد ہے تکلیف ہے انزائیٹی ہے غصہ ہے مہربانی ہے ہمدردی ہے سکون ہے خوشی ہے غم ہے اور بہت کچھ ہے یہ سارے کے سارے 24 ایموشنز مل کے انسان کو انسان بناتے ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے آئی کیو انٹیلیجنٹ کوشنٹ انٹیلیجنٹ کوشنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کسی ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کا اور کسی کا انٹیلیجنٹ جس کا آئی کیو زیادہ ہوتا ہے جب مقابلہ ہوتا ہے دونوں کا تو جیتتا ہمیشہ وہ بندہ ہے جو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے ابھی تک جو آئی کیو سکور ہے اگر آپ آئی کیو سکور کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا آئی کیو سکور جو ہے وہ ستر سے لے کے چوراسی تک ہے تو یہ بارڈر لائن پر آتا ہے مطلب آپ کو یا کسی انسان کو کوئی منٹلی ڈسٹربنٹس ہے اگر جو ہے وہ پچاسی سے لے کے ایک سو چودہ تک آتا ہے تو بندہ ایوریج انٹیلیجنٹ ہے اگر ایک سو پندرہ سے لے کے ایک سو انتیس تک آتا ہے تو بندہ اباو دہ ایوریج انٹیلیجنٹ ہے اور اگر کسی کا ایک سو تیس سے لے کے ایک سو چوالیس تک آتا ہے تو وہ موڈرٹلی گفٹیڈ ہے گارڈ گفٹیڈ ہے یعنی کہ اس میں آتا ہے ایک سو پندرہ سے لے کے اگر کسی کا ون ففٹی نائن تک آتا ہے تو وہ ہائیلی گارڈ گفٹیڈ میں آ جاتا ہے ابھی تک پوری دنیا میں جو ہے وہ ٹیرنس ٹاؤ کا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آئی کیو مانا جاتا ہے یہ دو دو سو گیارہ سے لے کے دو سو تیس تک ان کا جو ہے وہ جو ہے آئی کیو سکور ہے اب اگر آئی کیو سکور زیادہ ہونے سے کیا انسان ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے نہیں آئی کیو سکور زیادہ ہونے سے کیا ہوگا آپ کا آئی کیو اے آئی آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کبھی بھی ریپلیس کر دے گی لیکن ایک بندہ جو ایموشنل انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ ہر جگہ فٹن ہو جاتا ہے وہ ہر جگہ پہ ہر چیز کو منیج کرنا جانتا ہے ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندہ کون ہوتا ہے جو سیلف منیجر ہوتا ہے جو سیلف اویرڈ ہوتا ہے جو سوشلی منیجڈ ہوتا ہے جو سوشلی چیزوں کو ویڈ کی آنکھ سے دیکھتا ہے جو ذات کی اگاہی جانتا ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے جو اردگرد کے رشتوں کو منیج کرنا جانتا ہے جو دوستوں کو جوڑنا جانتا ہے جو ہمدردی سمیٹنا جانتا ہے ہمدردی کرنا جانتا ہے اور اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کی پاور رکھتا ہے آگے اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے کوئی بھی انسان اگر وہ سوچے کہ وہ اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ کر لے تو وہ کر سکتا ہے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کا جو نمبر ون انگریڈنٹ ہے اپنے آپ سے آشنائی اپنے آپ سے آشنا ہو جانا کہ مجھے پتہ ہے میں جانتا ہوں کہ میں ان 24 ایموشنز کو کہاں اور کس طریقے سے استعمال کرتا ہوں میں کسی ایک ایموشنز کو کہیں بہت زیادہ تو نہیں استعمال کرتا میں کسی ایک ایموشنز کو کسی بہت خاص مقام پہ کسی جگہ پہ کہیں کم تو استعمال نہیں کرتا یہ منیجمنٹ مجھے سوشلی اویر کرتی ہے اور مجھے جو ہے وہ اپنی سیلف اویرنس دیتی ہے اور سیلف اویرنس کا نمبر ون اگر آپ کہیں کہ میں سیلف اویر ہونا چاہتا ہوں آپ ہو سکتے ہیں یہ ایک حیبٹ ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں نمبر ون چیز جو آپ کو سیلف اویر کرنے کے لئے ضروری ہے جنرلنگ میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلیوز کو بریک کرنا ہے ہمارے ادھر بہت سے جو ہے وہ فالس بلیوز ہوتے ہیں لوگ ہمیں جو ہے وہ بلیوز دیتے ہیں جیسے فرض کریں ہمارے اندر ہوگا میں نہیں کر سکتا میرے سے نہیں ہوتا میں وہاں نہیں جا سکتا میں فلاں بندے سے نہیں مل سکتا مجھے ڈپریشن ہے مجھے انزائٹی ہے مجھے سٹریس ہے یہ آپ کے فالس بلیوز ہیں جو ہمیشہ آپ کو آگے جانے سے روکیں گے آپ کو سیلف اویڈ ہونے سے روکیں گے سو فرسلی بریک دا سٹیٹ ہم نے سٹیٹ کو بریک کرنا ہے کیسے آپ اپنے سارے ان خیالات کو لکھیں گے ان بلیوز کو لکھیں گے اور ہر وہ چیز جس نے مل کے اس بلیوز کو بنایا ہے اس کو آپ نے بدل دینا ہے جیسے فرض کریں آپ لوگوں میں جا رہے تھے اور تین لوگوں نے مل کے آپ کو کہا کہ تم نہیں کر سکتے یا وہ تین لوگ آپ پر ہنسے آپ نے اس جگہ پر جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ وہ تین لوگ ہنس رہے ہیں اور آپ چوتھے ان کے ساتھ مل کے ہنس رہے ہیں اب یہاں آپ اپنے اوپر نہیں ہنس رہے یہ چیز آپ کی پرسنالٹی سے الگ ہو جائے گی بار بار جو چیزیں ایکسپیرینس ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ مل کے ہمارا بلیوز سسٹم بنتا ہے تو آپ جب ایک ویولائزیشن کو بدلیں گے اس کو ایک نیا میننگ دیں گے دوسری کو تیسری کو چوتھی کو ایک وقت آئے گا آپ زیرو سٹیٹ کو ایکسپیرینس کریں گے کبھی بھی کوئی انسان سیلف آویئر نہیں ہو سکتا ہے انٹیل انلیس جب تک اسے پتہ نہ ہو کہ اس کی غلطیاں کیا ہیں وہ اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالتا رہے گا تو وہ کبھی بھی سیلف آویئر نہیں ہو سکتا بیس چیز آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں کہاں کیا غلطیاں ہیں کیا کیا آپ کی ویکنسز ہیں جیسے میں پریشان ہوتا ہوں میں کتنا پریشان ہوتا ہوں میں اس پریشانی کو اس پریشان کن باتوں کو کیسے ڈیل کر سکتا ہوں کیسے منیج کرتا ہوں میں اپنی غلطیوں کو کیسے بہتر کر سکتا ہوں یہ جب بار 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 اپنے آپ سے آپ پوچھیں گے آپ خود بخود اپنے اندر جو ہے وہ بہتری دیکھیں گے یہ رائٹنگ کے ذریعے آپ نے کرنا ہے بیس چیز یہ ہے کہ دیکھیں میں دوسروں کی نظر میں کیا ہوں آپ کا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کی رگا پہ رکھ کر دیکھیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جیسے فور ایکزمپل مجھے پہلے بہت سے لوگ کہتے تھے جب میں ایڈھنگ سو ایٹھھ نائنٹھ کلاس میں تھا تو مجھے اکثر لوگ کہتے تھے یا تو بولتا بہت ہے تو مزاک بہت کرتا ہے تو میں نے اپنے اس مزاک کرنے کی اپنے اس بہت زیادہ بولنے کی حیبٹ کو چینج کر دیا اپنے آپ کو سیلف اویرڈ کیا میں کمیونکیشن کا حصہ بنتا تھا اور میں کانشیسلی اویر رہتا تھا کہ میری یہ عادت ہے اور اس ٹائم میں نے پچھلے ٹائم سے کم بولنا ہے اس ٹائم میں نے پچھلے ٹائم سے کم مزاگ کرنا ہے آہستہ آہستہ وہ چیزیں میری بدلنا شروع ہوگی اس چیز کو آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ بدلنا چاہیں گے آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیں گے تو یہ ایک سفر ہے اور اس سفر میں آپ کو کامیابی آہستہ آہستہ ملے گی آپ نے ایک اپنے ایموشنز کے اوپر اگر کابو پا لیا وہ ایموشن ہے گصہ یہ واحد وہ ایموشن ہے جو 24 ایموشنز کو ہلا کے رکھ سکتا ہے جو 24 ایموشنز کو ڈس بیلنس کر سکتا ہے باقی کے باقی 23 ایموشنز بھی سب سے جو اسی گصے سے ریلیٹڈ ہیں اگر یہ گصہ ہوگا تو یہ آپ کی جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کو سکسیسفل نہیں ہونے دے گا کہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے غصہ دلاتی ہیں کونسی ایسے انسان ہے جو مجھے غصہ دلاتے ہیں مجھے ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو غصے کو ایک سٹپ پیچھے کرنا ہے اور ہر ٹریگر کو ہر وہ چیز جو میرے انزائیٹی کو ڈپریشن کو ٹریگر کرتی ہے مجھے اسے منیج کرنا ہے آپ نے روپیٹ کرنا ہے یہ سیکر ریگولرلی آپ نے روپیٹ کرنا ہے روزانہ بیس پچیس تیس منٹ یہ کچھ ہی دیر بعد آپ کی ذات بدل جائے گی اور ایک ذات جو نہیں آئے گی نا وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندے کی ذات ہوگی میں اگر کہوں گا کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ کلنگ اگر کوئی چیز ہے نا اگر کوئی موسٹ ہارٹ ریٹیڈ ڈیمانڈنگ کسی بندے کی ذات ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنٹ بند ہے جسے پتہ ہے کہ اس نے اس ٹوئنٹی فور ایموشنز کو کہاں کتنا اور کب اسے استعمال کرنا ہے دیپریشن سے سٹرس سے بچا سکتی ہے یہ وہ چیز آپ کے رشتوں کو بہتر کر سکتی ہے یہ وہ چیز آپ کی فانانشلل کنڈیشن کو بہتر کر سکتی ہے یہ وہ چیز ہے آپ کو بہت کچھ دلا سکتی ہے اگر آپ کرنا چاہے تو اس کے ساتھ روٹین سٹیک کریں جب آپ اس فیس میں ہوں تو ایک خاص روٹین رکھیں وقت پر سویں وقت پر کھائیں وقت پر سونا وقت پر کھانا ٹی وی کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا موبائل کا بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا کوئی بیڈ حیبٹ میں آپ نے انڈلج نہیں ہونا کوئی بیڈ حیبٹ میں آپ نے خود کو انوال نہیں کرنا یہ آہستہ آہستہ آپ کا جو پیٹرن ہے بہت تیزی سے آ جائے گا آپ کے اندر نماز پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو قصر سے یاد کریں انشاءاللہ آپ کی ساری چیزیں ساری کی ساری چیزیں آپ کی بدل جائیں گی بس آپ یقین کے ساتھ کرئے گا اور کرتے رہے گا اور ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو جانا آپ کی ذات کو کتنا بدلے گا کتنا ایمپیکٹ دالے گا جب آپ اس پروسیس میں ہوں گے ایک تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ جو نئے بن کے نکلیں گے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کیا ہوں گے باقی ویڈیو کا ادتا ہم یہی کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک اسا السلام علیکم اللہ حافظ